حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جنہیں میرے عرام کے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کے مشارعات عطا فرمائے ان خوش قسمت دس صحابہ اکرام جنہیں اشرا مباشرہ تلقم ملا ہمیں سے حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اسمیں اکرام دیتا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شخصیت ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر والے بیٹی سے نکال کرمائے اور یہ شرف حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دماد رسول انہیں کلمی اور پھر آپ کے دوسری بیٹی کے بسارے کے بعد اللہ کے حکم سے آپ کی تیسری بیٹی حضرت کلسوم ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آپ کا بھی نکاح آپ سے تیر پائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی روایہ آدمی آتا ہے چالیس بیٹیاں ہوتی اور میں اللہ کے حکم سے حضرت عثمان کے ساتھ دلت دیگر یکے دیگر بار آپ کے ساتھ آپ کی اپنیاں بیٹیاں آپ کی نکاح میں دے دیں تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو وہ ٹھانانز الحجہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ شخصیت ہیں جن کی بے پناہ دین اسلام کی خدمت جنہوں نے دین رات مسلسل آپ نے دین اسلام کی خدمت کی اور جب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کی ظاہری آپ کے بسانت مبارک کے بعد آپ کو خلیفہ سوم مقرر کیا گیا آپ نے بے پناہ دین رات دین اسلام کی خدمت کی اس سے قبل آزمی آپ کی سخابت کے نام سے بڑے مشہور ہیں اور گنی آپ کا مطلب ہے آپ مدینہ و مکہ میں بڑی اعلیٰ درجے کے آپ تاجر مانے جاتے ہیں اور بڑے مشہور سکھی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اور آج سجنہ نصب لوگ معافلوں میں ذکر کرتے ہیں گھروں میں ذکر کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں نبی کے گھر والے اور ہیں اور در والے اور ہیں تو میں ان سب چھو کہنا چاہتا ہوں آؤ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا سجنہ نصب درہ کھول کر دیکھو یہ بھی گھر والے ہیں یا در والے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ بھی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں تو آپ اسلام کے دامن میں جب آئے تو آپ چوتھے یا پانچ میں نمبر پر آپ نے اسلام قبول فرما لیا تھا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بڑی بے دردی کے ساتھ بھاگیوں میں مسلح رسول پر قرآن پاپ پر آپ کا خون گلتا ہے آپ شہید ہو جاتے ہیں چالیس دن تک آپ پخانہ پینہ اور پانی وغیرہ بند کر دیا جاتا ہے آپ کی خدمات تو یاد رکھنا چاہیئے بلکہ اپنے بچوں کو آپ کی سخابت کا جس طرح ہم بتاتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں اسی طرح آپ کے ساتھ جس طرح بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا یہ بھی اپنے بچوں کو بتانا چاہیئے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں مدینے کے وہ تاجر ہیں وہ سخی گرانے کے تعلق رکھنے والے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا مال راہِ خدا میں وقف کر دی جنہوں نے کئی کئی باغ خرید کر دینِ اسلام کے لئے وقف کر دی جنہوں نے کئی کئی ہزار اون اور گھوڑے اور سادو سامان خرید کر آپ نے دینِ اسلام کے لئے وقف کر دیا آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مولاِ کائنات مولاِ علی مشکل خوشاہ کرماللہ عبدالکریم آپ کی شادی کا خلچہ اٹھا آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لئے قومے قریب کر دینِ اسلام کے لئے وقف کر دیا اللہ کے قدمی ایسی کہ جنہوں نے قومے قریب دے اس امت کے لئے ان لوگوں کے لئے آج قومے قریبنے والے کو پانی میں سید دیں گے چالس دن تک آپ پہ پانی بند کر دی اللہ رکھ بکبیرہ آپ وہ شخصیت ہیں آقا کریم بے سلام فرماتے ہیں میرے عثمان کو آسمان سے رب سلام بیجتا ہے اللہ کی نوری مخلوق یعنی فجشتے لی حضرت عثمان کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی آپ سے حیاء فرماتے ہیں اتنے حیاء والی سرسیت اتنی شرم و حیاء کی پیکر ناشرِ قرآن آج اگر گرگر قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے تو اس میں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی آپ کی بہت زیادہ محنت بہت بڑی خدمت ہے جس بنا پہ آج ہم سب کے گوروں میں قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے نقصے موجود ہیں اور اس بدولت سے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی ہم کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے تو ڈھارا صلحجہ آپ کی یوم شہادت کا دن ہے اپنے بچوں کو اپنے گربالوں کو اپنے اہلِ ایاء کو ہمیں متنبع کرنا چاہیے کہ آج کا دن ہمیں خلیفہ السوم حضرت میر المؤمنین حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی ہم آپ کے حوالے سے ہمیں فاتح خانی قرآنِ مجید زیادہ سے زیادہ پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے رضی اللہ تعالی کے بارگاہ میں پیش کر کے آپ کو آپ کا صالح صاحب کیا جائے تو آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بے پناہ خدمات دینِ سلام کے لیے کی اور وقت کی آپ کے جتنا بھی تذکرہ کلم بند کیا جائے یا پھر بیان کیا جائے تو وہ بیان کرنے والا قاسد ہے لکھنے والا بھی قاسد ہے آپ کا تذکرہ آپ کے فضائل اور مناقب پیش نہ کر سکیں تو آپ وہ حضرت ہیں جن کا تذکرہ ہم کرتے کرتے تھک جائیں میرے رسول میرے اور آپ کے واقعوں مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے دیکھیں دیکھیں کس طرح بے پناہ محبت فرمائی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے